نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا بارس کے مزید چھے سو چاریس کیسے ریجسٹر کیے گئے ہیں اور گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو چھالیس مریض اب صحتیاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانی باروں کی مجبوری تعداد ایک ہزار آٹھ سو دس ہو گئی ہے یہاں کی وزارت سہت نے بتایا ہے کہ نئے متاثرین کی اکثریت ملک میں آنے والی افرادی قوت پر مشتمل ہے جبکہ بقیہ تعداد میں وہ شہری اور مقیم باشندے شامل ہیں جو اس وارث سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے رتیجے میں اس وارث کے شکار ہو گئے ہیں وزارت سہت کا کہنا ہے کہ متاثرین کی تعداد میں اضافے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وارث اب اپنی پیک کی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے پھر اس وارث کی ایک سے دوسرے کو منتقلی کے سلسلے اور چین کا پیچھا کیا جا رہا ہے تاکہ متاثرین کی تلاش کا دائرہ بڑھائے جائے اور پیش کی معاینے اور ٹیسٹوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے لیبر کی صحت و سلامتی پر زور دیتے ہوئے قطر نے کہا ہے کہ وہ ملک میں آنے والی افرادی قوت کی آبرو کی حفاظت ان کے لائق کام کے امدہ ماحول کی زمانت اور تمام ورکرز کو کرونا وارث کے منفی اثرات سے بچانے کی پابندی کر رہا ہے وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور نے قطر میں آنے والی کمیونٹیز کی قیادتوں اور انٹرنیشنل لیبر یونین اور لیبر کی متعدد بین الاقوامی قیادتوں کے درمیان ہونے والی فاصلاتی کانفرنس میں قطر کا یہ موقع پیش کیا ہے یہ اجلاس مزدوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے بلایا گیا تھا قطری حلال احمر سوسائٹی بانگلہ دیش میں کرونا وارث کی اس وبا کا مقابلہ کرنے کی کوششوں میں شریک ہے اس کے لیے حلال احمر وہاں کے سرحدی داخل کوکس بازار میں میانمار سے آنے والے پناہ گزینوں کے کیمپوں میں اس وبا کے اثرات پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے وہاں ہیلتھ کورنٹائن سینٹر کے قیام اور کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں میں سے معمولی اور درمیانے درجے کے متاثرین کا علاج کیا جا رہا ہے قطری حلال احمر سوسائٹی کی یہ کوششیں کرونا وارث کی روکتان اور اس وارث کا مقابلہ کرنے کی بیران اقوامی کوششوں کا ایک حصہ ہے اس مقصد کے لیے وہاں پناہ گزینوں کے شہدوں میں پچاس بستروں کا ایک اسپطال قائم کیا گیا ہے جس سے قطری حلال احمر کے زیر انتظام صحت کی تنصیبات میں کام کرنے والے ایک سو اچھے افراد اور پناہ گزینوں کی اٹھارہ سو فیملیز یعنی تقریباً گیارہ ہزار افراد کو فائدہ پہنچے گا ان کوششوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان پناہ گزینوں میں کورونا وارث کے بارے میں صحت کی آگئی یعنی ہیلتھ اویرنس کو بڑھایا جائے انہیں بتایا جائے کہ اس وارث کے کیا خطرات ہیں ان خطرات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور پناہ گزینوں میں اس وارث کو پھیلنے سے کس طرح روکا جا سکتا ہے دنیا میں اب کورونا کے خلاف تنہائی اور الگ تھلک کر دینے کے اقدامات میں کمی کی جا رہی ہے جبکہ اس وبا سے متاثر ہونے والوں اور موت کے موں میں چلے جانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے یہ متاثرین کی تعداد اب تین ملین چھ سو چھاریس ہزار سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اب تک دو سو باون ہزار سے زیادہ اشخاص اس وبا کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں دنیا سنا یورپی کمیشن کے زیر اتظام منعقد کی جانے والی ایک بیرن اقوامی کانفرنس میں شرکت کرنے والوں نے اہد کیا ہے کہ وہ اس وارث کے علاج اور اس کی ویکسین کی تیاری کے لیے سات بلین یورو سے زیادہ کی رقم جمع کر چکے ہیں اور برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک نئی میڈیسن کا تجربہ شروع کر دیا ہے فرانس کے صدر امنبل مخغو نے عدویہ ساز ملکوں اور کامپنیوں کے درمیان تعاون بڑھانے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ سب مل کر اس وبا کا علاج تیار کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کر دیں لبنان کے صدر مائیکل آن نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو صحت اور مالیات کے شعبوں میں بیرن اقوامی مدد کی ضرورت ہے کہ کرونا کی وبا کے سانحاتی اثرات نے لبنان میں پرڈکشن اور لیبر کے شعبوں کو بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ہاں شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے نائجیریا کے وزیر محنت کرونا وارد سے متاثر ہو جانے کی وجہ سے اب وفات پا گئے ہیں امریکہ اور دنیا کے متعدد ملکوں نے پابندیوں میں کمی کرنا شروع کر دی ہے اور ان ملکوں نے اپنی معاشی سرگرمیاں بحال کرنا شروع کر دی ہے قطع نظر اس بات کے کہ امبات اور متاثرین کی تارات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے سب کی صحت و سلامتی اور آفیت کی تمنہ کے ساتھ نشریہ کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سمات فرما لیجئے صاحب اسمو امیر کی ہدایات پر نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے غیر وابستہ تحریک کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کی ہے قطع نے کرونا وبا کی روک تھام کے لیے بین اقوامی تعاون کے فروغ کی پابندی پر زور دیا ہے ملک میں کرونا سے شفا پانے والوں کی تعداد اب ایک ہزار آٹھ سو دس ہو گئی ہے جبکہ نئے متاثرین کی ریجسٹریشن بھی کی گئی ہے اور دنیا میں تنہائی کے اقدامات میں کمی کی جا رہی ہے اور ایک بین اقوامی کانفرنس میں کرونا ویکسین کے زیاری کے لیے سات بلین یورو سے زیادہ کی رقم جمع کی گئی ہے ریڈیو قطر سے